اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ باق آپ کو اپنے عفضہ ایمان میں رکھیں اچھا جی میں تیاری کر رہی ہوں صبح کے ناشتے کی تو صبح کے ناشتے کا یہ سینہ کے یاسی نے دوستوں کو ناشتے پر نوائٹ کی ہے تو جب بھی ایسے مطلب بڑی دعوت ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کوئی اس کی تھوڑی سی تیاری کرنوں تاکہ صبح کو پریشانی نہ ہو افراد افری جیسے ہو جاتی ہے وہ نہ ہو تو میں دکھاتی ہوں ناشتے کیلئے میں کیا کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی تیچکے دوچکے سارے تیار شیار کر لی ہیں میں نے ساتھ ساتھ ہی صفائیاں ہو رہی ہیں صبح ناشتے میں بنیں گے پائے پائے تتاندخانیاں پائے پائے یہ دیکھیں جی بڑے کے پائے ہیں یہ پاک نہیں رہے یہ ان کو میں تھوڑا سا بوائل کر رہی ہوں تاکہ ان کے جو باالشاہ لیں یہ دیکھیں یہ میں نے بوائل کر کے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو بال شال لگے ہوتے ہیں نا تو یہ دونے سے نہیں اترتے اور پھر گرم پانی میں تھوڑا سا ڈالے نا ان کو تم اُبلتو ہے پانی میں تو پھر یہ ساف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جلا کے جو بال ان کے جلائے جاتے ہیں نا پھر وہ جو کالے کالے سے ہو جاتے ہیں سالن بھی کالا کالا ہو جاتا ہے نا وہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوبر رہے ہیں گرم پانی میں اور یہ جاگ جاگ آرہی اوپر یہ دیکھیں اور پانی بھی کال ہے اب ان کو رات کو میں گلالوں گی صبح ان کو پکاؤں گی اور یہ دوگیر کو میں نے بیل توری بنایی تھی ابھی تک میں نہیں کھائی یہ چھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے میں کیا کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا آسانہ دوس پندرہ میٹھنا ہے اور پانی زیادہ ہے تو اس لیے نماز پڑھنے لگی تھی میں اثر کی یہ کچھ میں نے کر لی ہے پہلے بھی میں نے دکھایا ہے تو ککر میں گلالیتی ہوں دیکھتی ہوں میں ککر میں گلالی ہوں یا دیجکے میں تو میں نے پہلے جب یاسی نے دوستوں کی دعوت کی تھی تو میں نےボیلہ کیا تھا کہ دیجکے و کنا ایسے دیجکے میں ڈال کے تو آٹا لگا دیا تھا ایسے کناروں میں آٹا لگا دیا تھا وہ تو بہترین طرقے سے گلتے ہیں لیکن اب میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے اسلام علیکم جی یہاں پہ ہو گئی وہ صبح اگلا دین ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے رات کو کیا کیا تھا یہ دیکھتی بلا لیا تھے میں نے رات کو ہی پائی میں ان کا تکہ شڑکہ بناتی ہوں تو پیتر میں ہلوہ بنا رہی ہوں خلوہ سوجی ہے یہ تھوڑا سا بیسن ہے ٹھیک ہے پکایا یہ دکھر پیاد رکھا ہوا ہے میں نے سلنڈر پہ تو شور اس کا بہت زیادہ اور اس کو میں بند کرتی ہوں تو بند بھی نہیں میں ترسکتی ساری ہی درمی تو تیلی بہت ہے تو میں سیٹنگ دکھا دوں آپ لوگ کو دیچ کا اس میں میں کروں گی جی پائے کروں گی یا تاکہ کھلے دلے بند دیں تو سیٹنگ دکھا دوں یہ دیکھیں سارا گیسٹروم سے سمان صوفے بغیرہ باہر نکال نہیں ہے یہ دیکھیں بڑا صوفہ اس کمرے میں رکھ دیئے چہرے تھی کافی چہرے ہیں یہ میں نے باہر گی راج میں رکھ دی تاکہ مہمان اچھ طرح سے بیٹھ کے ناشتہ کر سکے لائننگ ٹیبل بھی چھوٹا تھا اور مہمان زیادہ تھے ادھر لبتر واسکار رہے ناشتہ اس کو میں نے کہا بیٹی آپنا چائے پاپے کھا لو آج تو ماما مسروف ہے اس کا لگوائی سمر کر اس کو چھوٹی نہیں کروانی یہ دیکھیں میں لائٹیں جلا ہوں اور دکھاؤں کہ کتنا اچھا ہوئے 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 یہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں سارا میں نے ایسے کر کے دکھاتے ہیں سارا نکال لیا ہے یہ دیکھیں تاکہ مہمان ایزی سے بیٹھ کے کھانا کھا سکے سوفوں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا دائننگ ٹیبل پہ ایزی سے بندہ کھا سکتا ہے لیکن جو سوفے اور ٹیبل پڑا تھا وہاں بیٹھ کے کھانا نہیں اچھا طریقے سے ایزی نہیں کھا سکتا بندہ چلے اچھا جی سیٹنگ میں نے آپ کو ساری دکھا دی ہے تو ادھر بن رہا ہے حلوہ حلوہ پہلے میں نے سوجی کو بھون کے سائیڈ پہ کر لیا ہے سائیڈ پہ سوجی کو پہلے بھون لیا ہے میں نے تو جیسے بیسن بھی ڈالنا تھا تو بعد میں میں نے بیسن ڈالا ہے تو وائس آور اس لیے کر رہے ہیں کہ صبح کا ٹائم میں ناشتے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا لیمٹ سا ہوتا ہے تو اتنے سے ٹائم میں ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ سوجی دیکھیں میں نے بھون لیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی بیسن گی میں آئل میں گی میں پکا لے چاہے آئل میں پکا لے میں تو آئل میں پکا رہی ہوں تو گرمی توبہ 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 لیکن کام بھی تو کرنا ہی تھا اچھا میں نہیں مجھے بیٹی کہہ رہی تھی کہ ممہ جی آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ رام سے بیٹھ جائیں آپ بیٹی میں بیٹھ جائیں میں نے کہا بیٹے دل کرتا ہے لیکن جو مہمانوں کو انوائٹ کیا ہے وہ اب اب درافقے بھی فون آ رہے تھے ممہ آپ تھاک جائیں گی میں نے کہا بیٹے یہ تھکنا تھکنا باد کی بات ہے لیکن جو کام ہو رہے نا میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں مجھے تھکنے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے اچھا لگتا ہے کھانا پکانا کھانا کھلانا میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اب میں نے آئل ڈالیا میں ڈالوں گی تین چاروں لاچیاں سبز لاچیاں تو بیسن ایک پیالی میں نے رکھی ہوئی ہے کہ بڑا ہی مزے کا حلوہ بنتا ہے بڑا ٹیسٹی بنتا ہے میں اکثر یہی حلوہ بناتی ہوں یاسن کو بھی یہی پسند ہے تو مجھے دو دن پہلے سے یہی کہہ رہا ہے کہ حلوہ بنانا ہے وجوز جیسے آپ بناتی ہو نا ویسے بنانا ہے ویسے کئی بنانا ہے تو حلوہ بنا رہی ہوں پھر ساتھ میں میں نے ساتھ میں پھر میں نے نان مغوا لی ہے یاسن سے میں نے کہا کہ اب نان لے آئے کیونکہ گیس بھی نہیں اتنا ہوتا تو پھر میں نے کہا چلے نان ساتھ ہو جائیں گے روٹی اور پرانٹہ تو میں نہیں بنا سکتی تو پھر پائے کے سالن ہو اور ساتھ میں نان ہو پھر ہی مزہ آتا ہے تو لسی تھی ساتھ میں تو یہ دیکھیں جی میں نے بیسن بون لیا ساتھ میں ہی میں نے سوجی ڈال دی ہے تو ذرا احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں مجھے ذرا جلدی تھی اس لیے یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ ہونا چاہیے پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں دعوت ہے تو کچھ تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے چینی ڈال رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے میٹھا تھوڑا تھوڑا تیز ہی رکھا ہے مجھے خود میٹھا تھوڑا تیز اچھا لگتا ہے تو گھر میں دعوت ہو جیسے بڑی دعوت ہو جیسے گھر میں دعوت ہو تو بندہ جیسے کہ میں اپنے آپ کو جینی طور پر پہلے تیار کرتی�ng اب میں کیا کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی مطلب جینی طور پر تیار کرنے کا مقصد اپنے آپ کو یہ ہے کہ جیسے ایک میں نہیں ہو اپنے ذہن میں بندہ سٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ پکانا ہے یہ کرنا ہے اتنے ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے جیسے کہ یہ دعوت تھی صبح ناشتے کی ٹھیک ہے میں نے رات کو تیاری کر لی اگر دوپیر کے دعوت ہو تو جیسے میں نے ایک دن پہلے صبح ناشتے کے فوراں بعد شروع ہو جاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی پائے جو میں نے رات کو گلا لیے تھے اب ان کو میں کر رہی ہوں مطلب بھوننے لگی ہوں یہ میں نے پیاز جو رکھا تھا جو پہلے بتایا تھا یہ دیکھیں جی سبز مرچے ختم ہوگی نہیں چلے جی افرادفری اتنی تھی میری کوشش یہی ہوتی ہے اسی لیے کہ افرادفری نہ ہو لیکن میں نے مطلب بچوں کو بھی کچن میں نہیں آنے دیا یاسین کو بھی کچن میں نہیں آنے دیا کہ گرمی بہت ہے میں تو پسینے سے بگیوئی ہوں آپ لوگ نہ آئیں کچن میں تو دو دو تین تین چلے چل رہے تھے سلنڈر بھی ساتھ چل رہا تھا کہ جلدی ہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے میں ساڑھے آٹھ بجے ناشتہ بنا کے تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایسی والے کمرے میں میں نہیں گئی میں اگر میں ایسی چل گئی تو پھر نکلا دل نہیں کرنا تو میں ایسی سے سارا ناشتہ اللہ کا شکر ہے ساڑھے آٹھ بجے تیار کر کے بیٹھ گئی تھی اچھا یہاں پہ میں بتا دوں کہ کھانا پکانا ہی فن نہیں ہے کھانا پکانا تو ہر عورت کھانا پکا لیتی ہے ہر گھر کا اپنا اپنا طریقہ کر ہوتا ہے تو کھانا پکانا فن نہیں ہے کھانا کھلانا کھانا تیار کر کے اس کو یہ میں ڈار رہی ہوں کشمیری لال مرچ ڈار رہی ہوں تاکہ جیسے پائے کا کلر لال لال ہوتا ہے نا بزار سے لے کے دے یہ کلر کے لیے کشمیری لال مرچ ڈار رہی ہوں کیونکہ اس کا ذائقہ نہیں ہوتا اس کا کلر ہوتا ہے بس تو کلر کے لیے بس ڈار رہی ہوں میں تو بات میں یہ کہا رہی تھی کہ کھانا جو ہے نا وہ سیٹ کرنا دسترخان دیکھنا کھانے والا جو یہ یکھنی ڈار رہی ہوں ساتھ ساتھ میں بتا بھی رہی ہوں کہ یہ یکھنی ڈالنیوں جو میں نے جن میں پائے گلائے تھے نا تو پائے تو میں نے نکالی تھے اب یکھنی ڈالی تھا کہ اس سارا ٹیسٹ اس میں آجائے ٹھیک ہے تو بات یہ میں کہا رہی تھی کہ دسترخان کھانے والا کھانا بھی کھاتا ہے اور آپ کی تیاری بھی دیکھتا ہے گھر کا رکھ رکھاؤ بھی دیکھتا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کپڑے پینا برینڈڈ کپڑے پینا جوتے پینا یہی یہ دیکھے کہ ہماری ذات کے ساتھ جڑے رشتے ہمارے ساتھ کتنے خوش ہیں رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے پھر بندہ کامیاب ہے میں اس کو کامیاب بھی کہتی ہوں تو میں ادھر کرنے لگی تھی ناشتہ عبدالواز سے چائے چھوڑ کے گیا تھا میں ادھر چی پانی پا کے فٹا فٹا میں کہا میں شگر نہ لو ہو جائے میں فٹا فٹا اپنے واسطے ناشتہ میں نے کہا وہ ہی چائے میں تھوڑا سا پانی ڈالا دودھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ میٹھا اس میں بہت تھا تو میں نے کہا چلیں میں ناشتہ کروں لسی بنا رہی ہوں تو چلو جی ہوں گلہ ہی نہ میری یہاں سون دے رہو تو چینل بھی میرا فولو کر لو سبسکرائب بھی کر لو تو ویڈیو میری یہاں پینا میری پوری ویکھیا کرو تو انسٹرہ پہ بھی مجھے فولو کر لو میں ادھر بھی ایکٹیو ہوں ڈیلی روٹین ہے میری ادھر بھی تو یہاں پہ لسی بان رہی ہے کہ مجھے آرڈر ہوا تھا جی اس میں پانی نہیں ڈالنا اس میں ڈالنا دودھ تو پھر میں نے ڈالا دودھ اور لسی کوئی مزے کی بنی تھی اور پائے بھی بہت مزے کے بنے تھے سب نے طریف کی مجھے طریف بس یاسن صاحب کے موہ سے اچھی لگتی اپنی اور کسی کے موہ سے اچھی نہیں لگتی میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے کسی کے موہ سے اپنی طریف نہیں اچھی لگتی بس یاسن صاحب آپ میری طریف کریں مجھے وہ ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی لسی بھی بڑی مزے کی بنی تھی اللہ کا شکر ہے سارا کام میں نے ٹائم پہ ہی کر لیا وہ یہ اسی وقت ہم کم ہو سکتا ہے کہ جب آپ ذینی طور پر تیار ہوں یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا ہو گیا پھر نیچے چپک گیا تھا چلیں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں تو میں دوبارہ کہہ دوں آپ لوگوں کو مجھے انسٹا بی بھی فولو کریں برف لاکھ رکھی ہوئی تھی کہ برف زیادہ کی ضرورت تھی اس لیے میں نے پھر بزار سا ہی برف مگوالی ہے اور ساتھ ساتھ میں کچن صاف کرتی گئی اور آبیا کو میں نے صبح صبح بلایا اچھا نہیں لگتا کہ سارا دن تو وہ بچاری کرتی ہے میرے ساتھ تو یہ دیکھیں جی کھانا ماشاءاللہ سے ناشتہ لگ چکا ہے ہمارا تو جو نیچے بیٹھ کے کھانے کا مزہ ہے نا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کا مزہ نہیں ہے چلے جی اب لیتے ہیں آپ سے اجازت ویڈیو کو پورا دیکھیں